تو بھائی اطلاقوں کی شرع اور ریش و عام کیوں ہوئی ہے ڈیووز کی روشو اسی لیے بڑی ہے کہ ہم نے شادیوں کو اللہ کے رسول کے حکام کے مطابق نہیں کیا اور کسی کو شادی پہ نہ بلائے جائے وہ اتنا ناراض ہو جاتے ہیں توبہ توبہ بھائی خوشی میں بلانے پر جاؤ اور غمی میں بن بلائے جاؤ یہ اصول ہوتا ہے لیکن تو بھی اس اصول کو بھلا بیٹھے آؤ میں تمہیں ایک حدیث پاک سناتا ہوں میں علماء کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں مشکات جلد نمبر دو باب الولیمہ اٹھائیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئے ہیں جسے ہم چم چم کہتے ہیں اس زمانے سے حصر سفرہ کہتے تھے یہ داڑی پر چھوٹی سی یوں رنگت نظر آئی جیسے شادی میں دلے کے مظلر بھائی ساجد نے رنگ برنگی پاتے ہوئی اس طرح ان کی داڑی پر کوئی چم چم تھی رسالت امام علیہ السلام نے دیکھا کہا یا جابرت عزب وجدہ شادی ہو گئی کہا نام یا رسول اللہ کہا بکرنم سیبن کہا کواری لی یا شادی شدہ سے عدد گزارنے کے بعد جس کا خامد فوت ہوگئے بیوہ سے یا طلاق کے ہفتہ سے کیسے شادی ہوئی کہا رسول اللہ سیبہ وہ پہلے بیوہ تھی پھر شادی کی کہا یا کیوں تو نے کواری سے شادی کیوں نہیں کی کہا یا رسول اللہ میری نو بہنیں ہیں میرا ابا شہید ہو گیا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک چھوٹی بچی لاؤں جو ناتجربہ کارو نو یہ ہیں دسویں وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھیلنا کھلانا شروع کر دے میں چاہتا تھا کہ بڑی عمر کی بیوی ہوں میں نہیں چاہیے تاکہ میری بہنوں کی بھی رکھوالی بھل سکے ان کی بھی صحیح تربیت کر سکے رسالت امام نے کیا فرمایا فرمایا اولم ولو بشاتن فرمایا ولیمہ کر لے چاہے بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو مجھے ایک جملہ بتاؤ رسالت امام مدینہ میں حضرت جابر مدینہ میں اللہ کے رسول کو اگر شادی کی پہلے اطلاع ہوتی تو رسالت امام پوچھتے تو انہیں شادی کی پھر رشتے کی حسیت و صلاحیت و نوعیت کے بارے میں سوال فرماتے جی نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ نکاح تو اتنا عام ہے کہ اس کے لیے اتنے زیادی پورے مجمع کٹھے کرنے کی ضرورتیں نہیں ہوتی پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات ہم نے ڈال دیئے اچھا جس کو نہ بولو وہ سمجھتے ہیں جیسے اس نے کوئی مجھے ماں بین کی گیلی دے دی ہو مجھے اس نے ایک اے فورٹی سیون کا کوئی فائر مار دیا ہو پتہ نہیں کیا مصیبت پڑ گئی ہے ایسا نہیں ہوتا یہ شادیاں نہیں ہیں بھائی شادی یہ ہے جیسے ان کے والد محترم نے اجازت دیا ہے سلام ہے یار اس شخص کے جذبے کو سلام ہے خراجی عقیطت ہے اللہ کی قسم لے تقلید ہوا کرتی تو آج اس شادی میں ہم بھی یہ بات تیہ کریں کہ بھائی جس کی شادی ہوئے اسے مبارک بات دینے چلے جاؤ یہ کونسی بات ہے جی میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو جی بھول گئے ہوں یا ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنی گنجائش ہی نہ انہیں کہ چلو چار پانچ بندوں کو بلا کر تیہ کر لیں اتنا مجمع ہم کٹھا نہیں کر دے تو بھائی یہ شادی کی ترتیبیں دیکھیں تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا